موسیقی 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 یہ مجھے گولی مار دے گا اسے خوف ہوتا ہے کہ میں اسے گولی مار دوں گا تو بندوق استعمال ہوتی ہے اب وہ بندوق حفاظت کے لیے ضروری ہے یا نہیں اسی موضوع کے برگفتو کریں گے کہ تمام لوگ رہنے والے کراچی کے آج آپ سے کہہ دینا چاہتے ہیں وہ باتیں جو ان کے دل میں موجود ہیں بات کی جائے گی ان لوگوں سے کہ جو اپنی بات کہنے کے لیے آپ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج موجود ہیں جناب کیا کہنا چاہیں گے کہاں سے بات شروع کی جائے کیا کراچی کو کیا پاکستان میں کیا کوئی شخص اسلے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا بالکل گزار سکتا ہے ہم پر اسلے کے بغیر بھائی بندی کے ساتھ ہم آنگی کے ساتھ ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ضروری نہیں کوئی ہمارے پاس اسلہ ہونا چاہیے اسلے کے بغیر بھی ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں بھائی ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کہیں پہ ہی رہنا ہے کہیں نہیں جانا ہم نے کیوں ہم آسلہ اٹھائیں کوئی خص ضروری نہیں اسلہ ضروری نہیں ہے نہیں ضروری ایک شخص موجود ہے کراچی کے رہنے والے ایک صاحب کہتے ہیں اسلہ ضروری نہیں ہے جناب کیا بتائیں گے اگر اسلہ ضروری نہیں ہے تو انسان اپنے آپ کو سیف سمجھے بلکل سیف سمجھ سکتا ہے سب سے پہلی بات کہ ہم مسلمانوں میں اگر ایک کرائم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لی جاتی ہے مطلب اس کو بولنے والا کوئی نہیں اگر ایک کے پاس اسلہ ہے تو دوسرا آنکھیں بند کر لے گا کہ اس کے بعد تو اسلہ ہے میں کیا کروں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں جنب کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں آپ اس کو جنب کی آواق اٹھائیں آج ایک اٹھائے گا تو کل دو اٹھائیں گے جب آپ ایک ہی نہیں اٹھائے گا کراچی اسلے سے پاک ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے بلکل کراچی اسلے سے پاک ہو سکتا ہے بات یہ ہے کہ جو نیڑی اور جو سسٹرم سے صدائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کا میسیوس ہوتا ہے یہاں پر اور اس کے علاوہ ایڈوکیشن کی بہت زیادہ یہاں پر فقدان ہیں اور تعلیم بہت ضروری ہے تعلیم بہت ضروری ہے تعلیم سے ایورنس آتی ہے ایورنس آئے گی تو صحیح اور غلط کا سٹیپ اٹھاتا ہے جو لوگ اصلاح استعمال کر رہے ہیں ایک آدمی دوسرے کو گولی مار رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا فقدان ہے بلکل تعلیم کا دنیا بھی دینی دونوں تعلیم کا فقدان ہے زمانہ جہالت کی باتیں ہیں چودہ سو برس پرانی باتیں ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے ایک دوسرے کا گڑا کاٹ رہے تھے بلا امتیاز شاید چند روپاؤں یا چند درہموں کی خاطر یہ کام کیا جاتا تھا مجھے یہ بتا دے کہ اسلحے سے پاک معاشرے میں سانس لینا چاہتے ہیں آپ تمام لوگ یہی چاہتے ہیں لیکن انفارٹلی ہماری جو گورنمنٹ سے انہوں نے ایک سسٹم ہمارا ایسا بنا دیا کہ لوگ اس طرح اپنی افاظت کے لیے بھی موجود ہیں مطلب یہ کہ آپ کو لائن آرڈر جو ایجنسیز ہیں ان پر بھروسہ نہیں آپ جو اپنی افاظت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم اپنی افاظت کے لیے لائن آرڈر کے ایجنسیز اگر اپنا کردار بخوبی ادا کریں تو یہ پرابلم سالب ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے پرابلم سالب بالکل ہو سکتی جناب پاراً اس کے بارے میں تو علامہ اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا کہ کافر ہے تو شمشیر بے کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی یہ نام اقبال نے کہا تھا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی کس طریقے سے ہم اصلے سے جان چھڑا سکتے ہیں مجھے میرا جو ماننا وہ یہ ہے کہ سارے نوجوان جو بھی ہیں اگر کسی کے پاس ہے بھی وہ جا کے جمع کرا دیں اور یہ لائسنس پر پابندی لگا دیں اس کو لائسنس دینا ہی نہیں چاہیے گورنمنٹ پابندی لگا دیں کیوں دیتی ہے لائسنس کیوں رکھتے ہیں لوگ اس وجہ سے ان کو چاہیے کہ یہ جمع کروائے سارے لائسنس بھی نہیں ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصلے کا استعمال ہو لیکن اپنے ملک کی حفاظت کی تھی ملک کی حفاظت کے لیو آرم فورسز کے پاس ہو یا اگر عوام کے پاس بھی ہو تو ملک کی حفاظت کے لیو کسی بھائی کی جان لینے کے لیے نہ ہو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں بات کی جاری ہے کہ اصلے سے پاک معاشرہ کس طریقے سے ترتیب دیا جائے گا ایم کی ایم کی جانب سے بل پیش کیا گیا تھا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ متحدہ قومی مومنٹ نے اس بل کے اندر کیا کیا شکیں لگائیں تھی کہ کس طریقے سے اصلے سے پاک معاشرہ ترتیب دیا جا سکتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں کم اجائی کا میرے ساتھ رہی گا یہ ہے کہ یہ سو سنسیٹیف تو انڈرسٹینڈ اور لیسن موسیقی